بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین دوریہ نوز میں خوش شام دید میں ہوں لیاقتن ساری پنجاب سمجھ کے پلیٹ فارم سے گیارہ ارکان سمجھ کی رکنیت تو محتل کر دی گئی لیکن ارکان سمجھ کے خلاف اب بھی مختلف قسم کے اقدامات کا سسلہ جاری ہے اس حوالے سے سنی تحاد کانسل کے رکن حافظ فرط آباز سے بات کرتے ہیں حافظ صاحب آپ پھر خبروں میں آگئے ہیں جن نے کرپشن کی ہے وہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم پہ انٹی کرپشن پیچھے چھوڑ دی ہے سمپل سی بات ہے کہ ان سے اتجاز پرداشت نہیں ہوتا یہ نوے کی دہائی میں رہتے ہیں وہی وکٹمائزیشن وہی پولٹیکل وکٹمائزیشن وہی آمرانہ سوچ جلانی کی گوز میں پیدا ہوکے جس سے کوک پہ جنم لیا ہو تو اندر سے آمرانہ سوچ تو نہیں جا سکتی کوئی نہیں فیس کر رہے ہیں ابھی تک دو نوٹس آگئے ہیں مختلف مختلف انٹی کرپشن گے دو سو بھی آ جائیں تو ہم نہ امران خان کی بات کرنے سے پیچھ اٹھیں گے نہ اکبات کہنے سے پیچھ اٹھیں گے جو اسیمبلی میں ہوا ہے وہ افسوس نہ ہے کہ کبھی سنانے ہوئے سے آپوزیشن چیمبر کو تعلی لگے ہو کرنا بڑا ہی افسوس نہاک ہے آپوزیشن چیمبر کو تعلی لگنا آپوزیشن لیڈر کا سٹاف آپس مگوا لینا گیارہ ارکان کی رکنیت محتیل کر دینا ہے کس بات پہ سبود ہی کوئی نہیں ہے نارے ہر بندہ لگاتا ہے پرویزلائی نے جبکہ کرسیاں توڑی گئی تھی فرنیچر توڑا گیا تھا ڈاکو ڈاکو سپیکر کو کہا گیا تھا گالیاں نکالے گئی تھی ہمیں کہی جارے ہیں کوئی ایک ویڈیو ہی لے آ دیں جس میں گالیوں کی واضح آ رہے ہیں کوئی گالیاں ہوں بتائیں تو صحیح ہمیں اب ہم کہیں مریم کے پاپا چور ہیں کہ نہیں چور ہیں چور تو کونسی جوڑ بولا ہے اب آپ ہمیں کہیں ہم سچ بولنا چھوڑ دیں ہوں نہیں بولنا چھوڑیں گے آپ چور ہیں آپ کا پورا ٹپ بر چور ہیں یہ تو وزیراعلا کی موجودگی میں اتنا سخت اتجاج ان کا یہ شکوہ ہے کہ وزیراعلا کی موجودگی میں ہمیشہ جو ہے اپوزیشن علامتی ویڈیو اتجاج کرتی ہے اس کے بعد وزیراعلا کو اگر قائد ایوان ایوان میں بات نہیں کر سکے گا تو اپوزیشن کیسے کرے گی وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ وزیراعلا ہے ہی نہیں وہ مہر شرافت کی سیٹ پہ قبضہ گھر کے بیٹھی ہوئے ہیں وہاں سے مہر شرافت جیتا ہے فارم سنتالیس پنتالیس پہ یہ تو اب آپ ہم انہیں وزیراعلا ہی نہیں مانتے اور دوسری بات یہ ہے انہوں نے کون سی کوئی انسانیت دکھائی ہے کوئی جمہوری روئیہ اپنایا ہے میں مہن لوڈ پر تجاج کرنے پہلے مجھے اٹھوا دیا سیون ایٹی کا پرچہ جھوٹا کر دیا جی فائرنگ کر دیا پولیس والا غوا کر لیا ہے غوا کر کے پولیس والے کو لے گئے اور آریسٹ کر لیا جی سیون ایٹی ڈال لی اب انٹی کرپشن لی ڈال رہے ہیں بھائی میں نے سات ہزار ملازم کو پرمننٹ کیا تھا ٹیفٹا گئے کوئی میرا ماما پپا چاچا نہیں تھا وہاں کی جینمن ایک ان کا مستہ تھا بڑے بڑے لوگ ڈرتے تھے کام کرنے سے کیونکہ اس سرکاری محکوم میں کام کرنے والے ڈرتے ہیں کہ یار کام کریں گے کل کوئی نیپ کا نوٹس آج گا ہم نے کیا غریبوں کی دعائیں نہیں ہیں آج آپ ٹیفٹا میں جائیں سات ہزار بندہ جولی اٹھا کے دعائیں دے رہے مجھے مجھے پروائی کوئی نہیں ہے سپیکر کے خلاف کوئی ادمیتماعات کا اپشن بھی ذریعہ ہو رہے ہیں دیکھیں اپشن لیڈرشپ فیصلہ کرے گی جو کرے گی انشاءاللہ اس کو ہم آ سکتی ہے پوزیشن دیکھیں جو بھی پارٹی رینوان اور لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اس لائے عمل کو آگے اختیار کرے گا امریکہ میں جو دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی کے لوگیست ہیں پیسیڈ ڈالرز جو ہے وہ بے تہاشا خرچ کیے جا رہے ہیں امریکی کانگریس کے قرادات کے والے سے بھی اور جو یو این ورکنگ گروپ سے رجوع کیا گیا دیکھیں جی آپ کو سمپل سی بات آتا دوں عمران خان پہ مقدمہ رہے کونسا گیا ہے عمران خان پہ مقدمہ ایک ہی رہے گیا ہے کہ بھئی آپ نے اعلانیاں شادی کیوں گی آپ شباہ شریف کی طرح خفیہ شادیاں کرتے عمران خان پہ یہ پرچہ ہے پوری دنیا آسری ہے کہ شادی کرنے پرچہ ہے یا کوئی شرم کریں پوری دنیا میں آپ نے پاکستان کا تمسکر اڑوا دی ہے بس کریں کتنا اور گرنا ہے چودہ سو سال کی تاریخ اسلام میں کبھی عدت والا کیس کسی نے سنے یہ جو کالک اپنے موہ پہ حکومت مل رہی ہے ان کو شرم آنی چاہیے حضیت حافظ فرد عباس جن کا موقف ہے کہ جو ایوان کے اندر اتجاج کی پرداشت میں نہ صرف حرکنیت مطلقی گئے بلکہ حکومت پنجاب کی جانب سے ارکان آپوزیشن ارکان کے خلاب مزید انتقامی کارویاں بھی جاری ہیں مجھے ناظرین انجاز دیجئے اللہ حافظ